موسیقی اسلام علیکم ناظرین راہ امن میں میں ہوں آپ کا مذبان ایس ایم ارفان طاہر ناظرین آپ کا سب سے اچھا دوست اور صحیح جو عقیدہ ہے وہ آپ کے اندر کا انسان ہے اسی نے عبادت کرنا ہے اسی نے بغاوت کرنا ہے وہی آپ کو صحیح اور درست راستے پہ چلاتا ہے اور وہی آپ کو گمراہی اور حوص کی جانب لے جاتا ہے ناظرین انسان کا اگر باطن درست ہو جائے باطن کی پاکیزگی حاصل ہو جائے تو ظاہر بھی پاکیزہ دکھائی دیتا ہے اور اس کا سفر جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے جہاں ہم باطن کی پاکیزگی کی بات کرتے ہیں باطنی بندگی کی بات کرتے ہیں اللہ رب العزت کی تمام عبادات جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے لیے ہیں لیکن یہ خاص ایسی عبادت جس ماہ سیام میں ہمیں اللہ رب العزت نے زندگی بخشی اس کے نسبت اللہ نے اپنی ذات سے کیوں منصوب کی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا عجر میں دوں گا اس عبادت کو ایسی جداغانہ حصیت کس اعتبار سے دی گئی اسی موضوع پر آج بات کرنے کے لیے ہمارے سٹوڈیو کے اندر موزز مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے میں اپنے موزز مہمانوں کا تعرف کرواتا چلوں میری دائیں جانے پہلی نشیست پر تشریف فرما ہے پیر محمد تبسم بشیر اویسی صاحب یہ تحریک اویسیہ پاکستان کے سربراہ ہیں روحانی شخصیت ہیں علم دین کے لیے جو ہے بہت زیادہ جو ہے تبلیغ و ترویج کے حوالے سے خدمات پیش کر رہے ہیں ان کے ساتھ دوسری جو شخصیت ہے علمی اور ان کی جو نسبت ہے جو تعلق ہے بیرا شریف پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری کے یہ شگردے خاص ہیں امام شاہ تمیز صاحب زیاؤل امہ سینٹر کے اندر بھی یہ دین کی تبلیغ و ترویج کے حوالے سے بچوں کو اسلام سکھانے کے حوالے سے خدمات پیش کر رہے ہیں میں آپ دونوں موزز مہمانوں کا سٹوڈیو آمد پر بڑا شکر گزار ہوں میں اپنی گفتگو کا آغاز امام شاہ تمیز صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کیا وجوہات ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو اور روزے کو اتنی فضیلت عطا کی اتنی اہمیت کی کہ وہ خالق و مالک جس نے پوری کائنات بنائی ہے جو اس کا بنانے والا بھی ہے مالک بھی ہے خالق بھی ہے اس نے اس کو اپنے طرف جو ہے کیوں منصوب کیا اس کی کیا اہمیت تھی اس کی کیا وجوہات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والآقبات للمتقین والصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلیہی واصحابیہی وازواجہی وبارک وسلم اما بعد سب سے پہلے عرفان صاحب میں آپ کا دل کی اتھاگرانیوں سے مشکور ممنون ہوں جنہوں نے اپنے پروگرام پر مجھ سے کم علم کو اور کم فہم کو مدوک کیا اور قبلہ حضرت پیر صاحب جو تشریف لائے ان کی تشریف آوری اور ان کے ساتھ جو انہوں نے ملقات ہوئی اس سے بھی مجھے بے حد خوشی ہے آپ نے ابتدا میں بڑی خوبصورت باتیں فرمائی ہیں اور یہ یقیناً آپ واصف علی واصف صاحب کا حوالہ دے رہے تھے آپ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر تحریر کی ہیں دیکھیں رمضان المبارک کا اور سوم کا آپ نے ایک الفاظ استعمال کیا ہے سیام یہ سیام جو ہے یہ جمع ہے اور اس کا جو مفرد ہے وہ سوم ہے پہلے میں یہاں سے ابتدا کروں کہ سیام یا سوم جو لوگوی معنی ہے اس کا مطلب ہے رک جانا اور اس کا جو شریح لحاظ سے جو اس کا معنی ہے وہ تین چیزوں سے اجتناب کرنا تین چیزوں سے بچنا یا تین چیزوں سے رکنا وہ ہے کھانا پینا اور جو دی انٹیمٹ ریلیشن ویڈ ونز سپاوس اور یہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ یہ جو اس کا شریعت اعتبار سے جو اس کا معنی بنتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ جو رمضان المبارک ہے اس کے اندر روز فرض کیے ہیں اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے نبی پر ایمان لانا پھر نماز کو قائم کرنا رمضان المبارک کے اندر جو روزہ رکھنا اور زکاة اور حج جو صاحب استطاعت ہیں ان کے لیے یہ فرض ہیں تو ان میں سے روزہ جو ہے رمضان المبارک کے اندر ہر مومن پر فرض ہے اس کی کچھ شرطیں ہیں اس کے اندر اگر چلے جائیں جو روزہ کے فقی مسائل ہیں تو کافی وقت لگے گا تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے یہ ایک حصہ آیت کا پہلا حصہ ہے اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ ایمان والوں کے ساتھ مخاطب ہے کہ اے ایمان والو کتبہ فرض کیے گئے ہیں یہ کتبہ جو ہے یہ فوردہ کے معنی میں آتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کیے گئے ہیں تم پر سیام یعنی روزے اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کے اندر یہ جو آیت جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح پچھلی قوم کے اندر پچھلے جو انبیاء کے جو ان پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں لَعَلَّكُمْ تَتَّبُونَ تاکہ تم تقویٰ اختیار کرلو اب جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ تقویٰ کے ساتھ ہے اللہ رب العزت نے مومنوں پر یہ روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ جس طرح تم کھانے اور پینے اور ہر کام سے اجتناب کرتے ہو اسی طرح تم گناہوں سے باز آ کر اور نیک عامال کر کے تقویٰ اختیار کرو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں حکم دیا ہے اب دیکھیں کہ ایک آیہ مقدسہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَا أَيُوَا لَّذِينَا آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ کہ ہے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو پھر فرماتا ہے وَالْتَنْزُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَتَّقُوا اللَّهِ کہ دیکھو کہ تم کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو یہ اب تقویٰ کی دی جاری ہے کہ تقویٰ اختیار کرو کس طرح تقویٰ اختیار کرو کہ دیکھو کہ کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو کل کیا اس سے کیا مراد ہے کل قیامت کا دن ہے کہ قیامت کے دن کے لیے تم کیا بھیج رہے ہو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تقویٰ کو اختیار کرو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کی خبر رکھتا ہے اور یہ خبیر جو ہے یہ دیکھیں آپ خبر کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ہم نے خبر پڑی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ایک چیز کی یہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہے مثال کے طور پر یہ جب ہم بند کر دیتے ہیں تو اس سے ہمیں نظر نہیں آتا ہے یہ اسی وقت نظر آتا ہے جب ہم اس سی سی ٹی وی کو کیمرے کو آن کرتے ہیں تو خبیر کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت خبر رکھنے والا یہ نہیں کہ صبح خبر ہوئی اور شام کو خبر نہیں ہے ہر وقت اللہ تعالی اپنے بندوں کے جو عامال ہیں ان کی خبر رکھتا ہے تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ تقوی اختیار کرنا اور رمضان المبارک کے اندر دیکھیں جب انسان کو اللہ تعالی نے جو کھانا جو ہے روٹی مثال کے طور پر پانی پینا ہے یہ روز مرہ کی زندگی کے اندر حلال ہیں ہمارے لئے یہ کوئی حرام تو نہیں ہے لیکن جب رمضان المبارک کے اندر جو روزے کا وقت ہے اس کے اندر یہ بھی حرام ہے تو ناظرین اور سامعین کو بتانا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس رمضان المبارک کے اندر روزے کے دوران اگر جو وہ حلال چیزیں ہیں وہ حرام وہ حرام کر دی گئی ہیں کہ کھانے سے بچنا کھانا نہیں کھانا اگر کھانا کھاؤ گے تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا اگر پانی پیو گے تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا اگر حلال چیزیں حرام ہیں اس وقت کے لئے تو جو ہی ہرام چیزیں مثال کے طور پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دور کے اندر دو عورتیں بھاگتی آئیں اور انہوں نے آ کر شکوا کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہمیں پیاس جو ہے وہ بڑی شدید ہے اور برداشت کے باہر ہے ہماری مدد کریں تو بیسے تو ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن پیاس برداشت کر لیتے ہیں لیکن آج اس قسم کی پیاس لگ گئی ہے کہ اس کو برداشت کرنا یہ ہمارے لئے بلکل ناممکن ہو گیا ہے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن دیا اور کہا کہ اس کے اندر کہہ کر دو تو جب انہوں نے کہہ کی تو جو وہ ایک گوشت کے لوتھرے خون کے ساتھ وہ نکلے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جو یہ تکلیف تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کسی کی غیبت کی ہے تو جس شخص کی یا جن لوگوں کی انہوں نے غیبت کی ہے یہ ان کا گوشت کے یہ جو لوتھرے تھے اور ان کا یہ خون تھا تو حضرات محترم بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان شریف اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے اس کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جھوٹ بولے گا یا جھوٹ جھوٹ کے قول اور اس کے عمل کو ترق نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوک کھانے اور پینے سے یعنی دور 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 رہنے سے کوئی اس کو ان کو فائدہ نہیں ہوگا یہ ہے کہ تقوی کو اختیار کرنا یہ امام صاحب بہت اچھا آپ نے لکتہ بیان کیا کہ زہد و تقوی جو ہے نصیب ہوتا ہے اللہ رب العزت کا قرب اور دنیا دنیاوی اعتبار پر بالو دولت جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میار ہے کسی کے اللہ کی بارگاہ میں بلند ہونے کے یا عظیم مرتبت ہونے کے تقویہ جو ہے انسانوں کو جو ہے وہ بڑا کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اسی انسان کا مقام و مرتبہ ہے جو زہد و تقویہ رکھنے والا ہے میں علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ جہاں پہ اللہ رب العزت نے انفرادیت کی ہم بات کرتے ہیں ماہ سیام کے حوالے سے کہ بڑی ایک جدہ گانہ حصیت ہے اس کی تمام عبادات جو ہیں وہ باطنی نہیں ہیں بلکہ ظاہری ہیں یعنی آپ اگر نماز کی بات کر لیں زکاة کی بات کر لیں جہاد کی بات کر لیں تو یہ تمام جو عبادات ہیں جو فرض ہیں ہمارے اوپر فرض آئین ہیں حج کی بات کر لیں تو یہ ظاہری ہے ان میں ریاکاری بھی ہو سکتی ہے تو یہ کیسی جدہ گانہ عبادت ہے جس کو اللہ رب العزت نے باتنی حصیت عطا کی ہے اس کی جو انفرادیت ہے اس کو تھوڑا سا واضح کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی تایوہ اللہزین آمنو کتب علیکم السیام کما کتب علی اللہزین من قبلكم لالکم تتقون صدق اللہ مولانا العزین سب سے پہلے تو میں عرفان صاحب دوبارہ یوکے حاضر ہوا اور آپ نے آتے ہی سب سے پہلے فون کر کے مجھے اس پروگرام کے لئے مدھو کیا اور میں یہ پوری ٹیم آپ کی جتنی بھی یہ نور چینل ہے اور بالخصوص شیخ العالم حضرت پیر علاوتین صدی کی صاحب دامت برکات ملالیہ آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ مختلف ایونٹس پہ اور مختلف تہواروں پہ عوام کے لئے اچھے اچھے پیغامات چھوڑتے ہیں ماہ سیام اور ماہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہوئی اور آپ نے ماہ رمضان کی فضائل اور اس کی عظمت پہ یہ پروگرام ارینج کیا میں انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اس پروگرام میں میں حاضر ہوا اور آپ کے ساتھ گفتکو کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے اور اس کا مقصد کیا ہے لا اللہ کم تتا کن جیسے حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ تقوی اختیار کیا جائے متقی بندہ پانچا حضرت سلطان الولیاء سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ ورحمت اللہ تعالیٰ کشف الموجوب میں جو تقوی کی تعریف بیان فرماتے ہیں متقی کی تعریف بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ متقی اس کو کہتے ہیں جس کا ظاہر اور باطن دونوں ہی پاک ہوں آپ نے ذکر کیا کہ تمام عبادتیں یہ ظاہرن ہیں اور اس میں ریاکاری آ جاتی ہے اور روزہ جو ہے یہ باطنی عبادت بھی ہے اور ظاہری عبادت بھی ہے لیکن اس کا باطن میں اللہ سے بڑا گیرہ تعلق ہے جس طرح آپ نے پہلا سوال کیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا اور اس کو یہ عربی عبارت اس طرح ہے سوم علی و آنا عجزی بھی اور بعض محدثین نے کہا کہ اگر اس کو اس انداز میں پڑا جائے سوم علی و آنا عجزہ بھی تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں میں خود اس کی جزا ہوں اب دیکھیں تمام عبادات کا ثواب اور عجر اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیا نماز تنہا پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب ہے جماعت کے ساتھ پڑھیں تو ستائیس نمازوں کا ثواب ہے اور اگر امامہ باندھ کے پگڑی باندھ کے نماز پڑھی جائے تو ستر نمازوں کا ثواب حدیث کے حوالے سے اسی طرح زکاة ادا کریں تو مال پاک ہو جاتا ہے حج کرنے سے بندہ پاکیزہ ہو جاتا ہے اس کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن کسی بھی عبادت کے حوالے سے اس کے ثواب اور عجر کے حوالے سے اس کے ثواب کے حوالے سے اللہ نے یہی فرمایا کہ میں خود ہی اس کی جتا ہوں اور آپ اس کلمات پہ اور اس جملے پہ جھومنے پہ تیار ہو جائیں گے جس کو خدا مل جائے آپ بتائیں کہ اس کے لیے کیا باقی رہے ہیں بے شک میں ماظرہ چاہوں گا لیکن یہاں پہ ایک مجھے بڑی خوبصورت بات ناظرین آگئی میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ روزے دار کے لیے یہ دو جو ہے یہ اللہ رب العزت کے احسانات ہیں دو نعمتیں ہیں اس کے لیے کہ جب وہ افتار کرتا ہے اس وقت جو ہے وہ خوشی جو ہے اور روزے قیامت جس کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت اسے خاص جو ہے دیدار جو ہے وہ بکشے گا اور اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی نعمت نہیں ہے ماشاءاللہ میں امام شاہد تمیز صاحب آپ کی طرف دوبارہ آوں گا کہ یعنی کئی لوگ ایسے بھی ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں لیکن اس کے رموز و عقاف جو ہے جو مناسک ہیں ان سے اس طرح بخوبی جو ہیں واقف نہیں ہوتے تو کیا جو ہے روزہ کن کن چیزوں سے جو ہے اجتناب کی جو ہے ہمیں تلقین کرتا ہے اور کن چیزوں کو اپنانا چاہیے روزے کے اندر کیا سلسلہ ہونا چاہیے عبادات کے حوالے سے اور دیگر جو مسروفیات کے حوالے سے یعنی زندگی جو ہے وہ روٹین میٹر کے ساتھ چلنی چاہیے یا کیا چیزیں جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی جائیں تاکہ ہمارے روزے بھی قبول ہوں اور ہماری جو منزلیں ہیں وہ بھی آسان ہوں سب سے پہلے تو امام شعفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ آپ رمضان المبارک میں آپ کا دن اس طرح بیٹتا تھا یا اس طرح گزرتا تھا کہ آپ دن کے اندر دو مرتبہ قرآن مجید ختم کرتے تھے صبح کو دن کو ایک مرتبہ اور رات کو یعنی یہ جو مہینہ ہے یہ اللہ کی عبادت کے لیے مقصوص ہے کہ اپنی جو باقی زندگی کے معاملات ہیں ان کو چھوڑ کر اور اللہ کی عبادت کے اندر محب ہو جاؤ آپ نے یہ جو باتیں ہو رہی تھیں یہ حدیث قدسی ہے یہ بڑی لمبی حدیث ہے اور جو آپ اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ دو خوشیاں نصیب ہوں گی دو نعمتیں نصیب ہوں گی لیکن اس سے پہلے یہ بھی بات ہے کہ نیت کا درست ہونا جو خالصتا روزہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے رکھے گا پھر اس کے اندر جو خالصتا اللہ تعالیٰ کی ذات کو ملحوظ خاطر رکھ کے جو روزہ رکھتا ہے اب اس کے اندر بھی خلل آ سکتا ہے دیکھیں ہم حج کرنے کے لیے اگر جائیں یا نماز پڑھیں اس کے اندر ریاکاری ہے روزے کے اندر بھی ریاکاری کا امکان ہے ہم لوگوں کو کہہ سکتے ہیں اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز و نیاز ہے جاہری طور پر کوئی بندہ یہ تصدیق نہیں کر سکتا آپ کی بات بلکل بجا ہے لیکن پھر اس کا دار و مدار جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے اور نیت کے ساتھ ہے اور پھر آپ کے عمال کے ساتھ کہ آپ نے وہ دن کیسے طرح گزار دیکھیں ہم جب گفتگو کرتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ ہم گفت کر لیتے ہیں یہ اب یہ نہیں ہے عام حالات کے اندر جب ہم گفت کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی کی گفت کر رہے ہیں ہم بڑی آسانی کے ساتھ جھوٹ بول لیتے ہیں یا کسی بات کے اندر ہم مبالکہ کر لیتے ہیں تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہر وہ عمل جس سے اللہ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نرازگی کا باعث بنے اس سے دور ہو جاؤ یعنی بہت خوبصورت جی امام صاحب بہت میں معذرت چاہوں گا بڑی خوبصورت بات کی کہ نجائز جو کام ہیں اور جو حرام جو فیل ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے ناظرین یہاں پہ ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے یہ ہماری جو تحقیقی گفتگو ہے یہ جاری رہے گی ہمارے ساتھ رہیے گا شکریہ شکریہ